آپ دیکھ سکتے ہیں آپ راج پوت رہے ہیں اس وقت میں اور جو جودہ تھی ان کے وائف وہ راج پوت تھی مگر ایک محبت کا پیغام رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ اکبری مسجد تعمیر تھی تو ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ میں ہشہ کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے میں آپ کا فیصل بھی پھر سے ایک نیو لوگ کے ساتھ اور اتحاسی ہم جنگہ پہ آئے ابھی تک آپ جو ولوگ میں دیکھ رہے تھے وہ محلس وغیرہ دیکھ رہے تھے جو کی راج پوتانہ کے اب ہم آئے ہیں اکبری مسجد میں جس کو جامعہ مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ ایک محبت کا پیغام رکھتی ہے اپنا آپ میں ایک مسجد اس کا بہت بڑا اتحاس ہے ہم اس ویڈیو میں اس کے کچھ تکیں اور اتحاس بتائیں گے اور اس کے خوبصورتی بھی مسجد کی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو دوستو جیسے ہم مسجد کے اندر انٹری کرتے ہیں تو اس کا جو مین گیٹ ہے اس میں تین پرویس دوار ہیں یہ مین گیٹ ہے اس مسجد کا تو اسی کے اسی کے گیٹ سے پہلے جیسے ہم انٹری کرتے ہیں تو آپ کو یہ کوہ پڑ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں بڑا اتحاسی کوہ ہے جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی اور پانی کا کوئی سادن نہیں تھا تو پہلے ہی کوہ بنایا گیا تھا اسی کی کوہ کے پانی سے اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور جو جو کام کرتے تھے یہاں لوگ اسی کوہ کا پانی وہ پیا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وضو بھی بنانے کے لیے بھی اس پانی کا کام آتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوہ کا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے موسم سوہانہ ہے بارش ہو رکھی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ مین گیٹ ہے اس کا مین پرویس دوار ہے اور اب چلیں گے اندر اور بھی اس کے خوبصورتی کی جھلک آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو آئیے ہمارے ساتھ تو دوستو کوہ کو کور کر لیا ہے اب چلتے ہیں اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مین اس کا پرویس دوار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہی اپنی خوبصورتی کے ساتھ جو بھی اتحاسک جنگہ پہ آپ کو دوار مل جاتے ہیں اور یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا یہ بھی اسی وقت کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیزائن ہے اس میں جو کاراگری ہیں یہ اسی وقت کے جو اپنا آپ میں اتحاسک درساتی ہے اب ہم آ چکے ہیں مسجد کے اندر جو اس کا مسجد کا لون ہے اس میں آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کا لک اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اتحاسک مسجدیں دیکھی ہوں گی جیسے جامعہ مسجد دیلی کی اور بھی ان یہ مسجد اسی لکھ میں یہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے سامنے آپ یہ ہوج دیکھ رہے ہیں اس کو ہوج کنٹ کہا جاتا ہے جتنے بھی اتحاسک مسجد ہیں اس میں آپ نے وضو خانے دیکھ ہوں گے جو وضو بنایا کرتے ہیں تو اسی ہوج کنٹ سے وضو بنایا کرتے تھی یہ بھی ایک اتحاسک اسی میں اپنا آپ میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف وہی دیوار ہیں اور جو یہ منار دیکھ رہے ہیں منار روبا یہ بھی ایک اتحاسک جنگہ پہ آپ کو مل جاتے ہیں جتنی بھی اتحاسک عمارت یہ مسجد یہ مقبر ہے ان پہ آپ کو یہ دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اس میں تین گیٹے جیسا کہ میں نے بتایا پریویز دوار آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا یہ ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اور تیسرا میرے سامنے جو تین اس کے دوار ہیں ہوج کنڈے اور بھی اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے تتھیے بتائیں گے تو لاست تک بنے رہیے گا اس ویلاغ میں واش کرتے رہیے گا اچھے لئے ہمارے ساں تو دوستو ہم نے گیٹ کو کور کرا اور ایک ہوج کنڈ جو اتحاسک ہوج ہے وہ بھی آپ کو کور کرا ہے تو اب میں مسجد کے اس چبوترے پہ ہوں جو آپ نے جتنی بھی اتحاسک مسجد دیکھی ہوں گی ان پہ ایک بھویت چبوترہ ہوتا ہے جو کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں گے یہ جو مسجد ہے ایک چبوترے پہ بنی ہوئی ہے بہت ہی اتحاسک یہ مسجد ہے اس مسجد کا آپ لک دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں پلین دیوار کے اندر بھی اس کے ڈیزائن ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے جو اس کا مین میراب والا جو گیٹ ہے بھویت دوار ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک ڈیزائن درسایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وقت کا اور یہ بڑی اتحاسک مسجد ہے دوستو مسجد کا اتحاس کچھ اس طریقے سے ہے جو راجہ اکبر تھے جو ان کے وائف تھی یہ ہے مسجد جو دہ کے پتا راجہ بھارمل سنگھ جی کے دور میں یہ تیار کی گئی تھی کیونکہ آمیر کے راجہ تھے بھارمل سنگھ جو جو دہ کے پتا تھے جب باس شاہ دیلی سے راجستان آمیر کے اندر آئے تو ان کو نماز پڑھنے تھی اس لئے تیار کی گئی تھی اور اس کا اتحاس یہی ہے کہ راجہ اکبر کے لیے یہاں کوئی اس طریقے سے اس پیسل یا کوئی اتحاسک مسجد نہیں تھی تو مغلقال کے اس میں تھے تو ان کے لیے یہ اتحاسک مسجد بنوائی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وہاں بھی پہاڑ ہے اور اس سائیڈ بھی آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پر یہ بارہ کلومیٹر کی ہے جو کی آمیر جو راجستان کی اس وقت میں رازدھانی ہوا کرتی تھی اس راج پتانہ کے دور میں بھی یہ رازدھانی تھی اب تو جائپور رازدھانی کہلائی جاتی ہے اس وقت میں آمیر اور یہ راجستان کے آمیر سٹیٹی کے اندر یہ مسجد ہے اب چلیں گے اندر اور دکھائیں گے اس کی خوبصورتی اور گمبد بغیر تو دوستو میں نے باہر کا لکھ دکھایا اب چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں اس کی اندر کی خوبصورتی اس مسجد میں کیا ہے ایسا تو دوستو اندر آنے کے بعد مسجد کا لکھ کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں محراب نمہ آپ کو ڈیزائن مل جاتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں وہی کاراگری کہ تیہاسک مغلقال کی کاراگری آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو پیلر ہیں ہر پیلر میں ڈیزائن مل رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھئے یہ تین گمبد ہیں اور تین گمبد جو دو گمبد ہیں ان کے بیچ میں یہ ڈیزائن مل رہا ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل ہے اور ایک گمبد یہ ہے اور یہ ہے اس کا مین گمبد جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا مین گمبد ہے اور اسی طریقے سے ایک آگے چل کے ہے اور وہی ڈیزائن سیم جو لیپ فرائٹ میں دونوں سیم مل جاتا ہے یہ ہے محراب جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کل جمعہ کی نماز ہم نے بھی اسی مسجد پہ ادا کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ راج پوت رہے ہیں اس وقت میں اور جو جودہ تھی ان کے وائف وہ راج پوت تھی مگر ایک محبت کا پیغام رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ اکبری مسجد تعمیر کی ایک محبت سنسکرتی کے لیے جو کہ ہندوستان میں آج بھی قائم اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد اس وقت کی ہے کہ نماز نہیں ہوتی آج بھی اس مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے اور یہ شاہی مسجد جیسے کی جامعہ مسجد ہے اسی کو شاہی مسجد بھی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تین گمبد ہیں جو کی بڑے اتحاسی گمبد ہیں آپ میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اور چار منارہ ہیں جو دو بڑے منارہ ہیں اور دو چھوٹے منارہ ہیں اور تو اسی کا کچھ یہی اتحاس ہے اب چلتے ہیں باہر تھوڑا آپ سینیمیٹک شورٹ دیکھیں تو پھر اس فلوک کو اینڈ کرتے ہیں دوستو ہم نے اس ویڈیو کے اندر مسجد کے تینوں دوار اور ایک اتحاسک کوہ اور ہوج گونڈ اور یہ پوری مسجد اور اس کا پورا لک اور جو گمبد دیکھ رہے ہوں گے آپ بہتی بیوٹیفل گمبد اور اس کی چاروں طرف کا یہ جو لک ہے مسجد کا وہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا اگر دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی تو کمنٹ کر کے بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا شپور دیں پیار کریں ملتے ہیں ایسی نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اسٹیٹیوں ملتے ہیں